نمسکار آپ سبھی کا ہمارے چینل جائے گروہ دیو اتراکھن پر خاردک سواگت ہے جیسا کہ آپ سب کو ویدیت ہے ہمارے چینل پر عدبت کتھاؤں کی شنکلاؤں کا کرم جاری ہے تو آئیے لے کر چلتے ہیں آپ سبھی کو آج کی عدبت کتھا کی اور یہ بات ہے سن 1965 کی اور آگرہ سنٹرل جیل کی یہ عدبت کتھا ہے آگرہ کی سنٹرل جیل کو پاکستانی یدھ بندیوں کے لیے 1965 میں کھالی کرا لیا گیا تھا شری بھوانچن جوشی جی اس سمیں آگرہ جیل کے سپریٹینڈنٹ ہوا کرتے تھے تو ایسے ہی ایک دن بیوستاؤں کی کرم میں آئی جیل کا نرکشن ہوا اور انہوں نے آگرہ کی جیل کی ساری بیوستاؤں کو ایک طریقے سے چیک کیا ان کی جانچ کی اور جیل کی سبھی بیوستاؤں کا اور چک یہ نرکشن تھا تو نرکشن کاری کرنے کے بعد آئی جی جیل بھوانچن جوشی جی سے کہنے لگے کہ وہ اپنا سارا سمان جو ہے وہ تیار کر لیں اور اسی کرم میں انہوں نے بھوانچن جوشی جی کو ان کے تبادلہ ہونے کی سوچنا دی یعنی کہ آئی جی جیل نے بھوانچن جوشی جی سے کہا کہ وہ جو بھی اپنا کاریلی سبھی جو کاریل ہے کاریلی جو گیوستاؤں ہیں اس کو سمپون کر لیں اور اپنا جو ویقتی کا سمان ہے اس کا وہ اسے باندھ لیں اسے تیار کر لیں کیونکہ انہوں کا جو ہے تبادلہ ہو گیا ہے اور اس تبادلے کے کارن انہیں آگرہ کی سنٹرل جیل سے جانا ہو گیا تو اس پرکار جب بھوانچن جوشی جی نے سنا تو انہیں تھوڑی سی حتاشہ اس میں ہوئی کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں جو بھی بھکتگرن جو بھی درشک ہماری سرکاری ویوستاؤں سے جڑے ہوئے وہ اس بات کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یدی اچانک ٹرانسفر کی سوچنا مل جائے تبادلے کی سوچنا مل جائے تو ساری ویوستاؤں کو ایک دم چھوڑ کر جانا کسی کے لیے بھی کتنا مشکل ہو سکتا ہے تو ایسی سمجھ سیا سے اس وقت جوج رہے تھے بھوانچن جوشی جی اور اسی اچمنجوش میں تھے کہ اب آگے کیا ہوگا لیکن سرکاری اوڈر ہے تو نبھانا تو ہوگا ہی تو اسی کرم میں انہوں نے اپنے گھر پر آ کر اپنا سارا سامان پیک کرنا شروع کر لیا سارا سامان انہوں نے باندھنا شروع کر لیا تو اتنے میں ہی یہ سمجھار مہراج جی کو پہنچ گیا اب یہاں پر آپ مہراج جی کے لیلا کو سنیے گا اور مہراج جی کی جو ویوستائیں ہیں جو سوئے مہراج جی تیہ کرتے ہیں وہ آپ کو جاننے کو ملے گی اسی سمجھ جب یہ سمجھار مہراج جی کو ملا تو مہراج جی اس سمجھ آگرہ ہی آئے ہوئے تھے اور جوشی جی مہراج جی کے درشن کے لیے گئے اور مہراج جی کو سوچنا یا اس تبادلے کے وشہ میں انہوں نے بتایا تو جیسے ہی مہراج جی کو یہ جانکاری ملی تو مہراج جی ایک دم ایک آئیک بول اٹھے آئی جی جیل کوئی بھگوان تھوڑی ہے جو تیرا تبادلہ کروا دے گا ایسا مہراج جی کے مجھ سے سن کر کہ مہراج جی سے کسی پرکار کی سائتہ پرابت ہونے کا انہیں پربل ایسی ان کے من میں آشا تھے تو جیسا کی مہراج جی کے شبد کبھی بھی ویرث نہیں جاتے اگر مہراج جی کسی کے وشہ میں کسی پرکار کی کوئی شبد کوئی واقعی بول دیتے تھے تو ایسی بات جب جوشی جی نے مہراج جی کے مکھ سے سنی تو ان کے من میں ایک پرکار کی ایک آس جاگریت ہو گئی کہ مہراج جی نے کہہ دیا ہے تو تبادلہ روک جائے گا اور ایسی کے کرم میں آپ کو آگے بتاتے ہیں کہ مہراج جی نے آگے کہا کہ اپنا سمان کھول لے کچھ تبادلہ نہیں ہوگا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہیں تیرا کارے ہے تو یہیں کارے کرے گا اس پرکار مہراج جی نے وہ انچین جوشی جی سے کہا مہراج جی کے آگیا کو کیسے وہ ٹال سکتے تھے وہ اپنے گھر واپس گئے درشن کر کے مہراج جی کا آشیش لے کر اور اپنے سمان کو کھولنا انہیں شروع کر دیا اسی کرم میں جب اپنے سمان کی پیکنگ کھول لی تو اگلے ہی دن انہوں نے پایا ان کے کارے لے میں ان کے اس تبادلے کے رکھنے کے آرڈر انہیں اگلے دن ہی پرابت ہو گئے آپ سبھی سمجھ گئے ہوں گے کہ مہراج جی جو سبھی بیوستاؤں میں دیو دھان بھی لے آیا کرتے تھے سبھی بیوستاؤں کو اپنے انوسار اپنے بھکتوں کی بھلائی کے لئے وہ ہر پرکار سے اس پوری شریشتی پر اور اس شریشتی کی یوجناؤں ہست شیف کرنے میں ان کا پورا یوگتان تھا کیونکہ آپ اس بات کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ مہراج جی کے کسی بھکت پر کوئی ویپتی آجائے کسی پرکار کا کشت آجائے ویوستاؤں میں کوئی کمی آجائے تو مہراج جی کیسے پیچھے رہ سکتا تو آج کی یہ عدبود کتھا آپ کو کیسی لگی اوش ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے گا ہماری عدبود کتھاوں کی جو شنکلہ ہے یہ کرما چل رہی ہے آپ سبھی کو یہ عدبود کتھا کیسی لگتی ہیں آپ یہ بھی ہمیں بتائیے گا مہاراج جی کوئی جانکاری چاہتے ہیں تو اوش ہمیں لکھئے گا آپ سبھی کے ان پرشنوں کا اتر اگلی ویڈیو کے ماد دیم سے اوش ہم پریشت کرنے کی پوری بیوستہ کریں گے تو آج کے کرما میں اتنا ہی بلتے ہیں آپ سبھی سے اگلے کرما میں تب تک کے لیے جائے شریر ران جائے گرود جائے اتر خان